جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر خاکان جہہنگیر آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ سیرول پالسی کے جو بچے ہیں پیشنٹس ہیں یا ایڈرلٹس ہیں ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو بٹھانی کی کوشش کریں تو وہ پالتی مار کے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے بلکہ ڈاویو سٹنگ کرتے ہیں بچوں میں ڈاویو سٹنگ جو ہے وہ کامن ہے اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے سیرول پالسی کے پیشنٹ کی تو ڈاویو سٹنگ جو ہے وہ ایر ریورسیبل ہوتی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاویو سٹنگ میں ان کی ٹانگیں جو ہے اندر کو موٹ جاتی ہیں اور ان ٹوئنگ آ جاتی ہے پیر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پیر انگوٹھیں اندر کی طرف ہوتے ہیں پیجن پاوز کی طرح ان کو ان ٹوئنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو اگر ان کو چیک نہ رکھا جائے کہ آپ ڈاویو سٹنگ میں کریں تو ان کے جو ہپ جوائنٹس ہیں اور بونز ہیں وہ اس طرح مولڈ ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ ہپ جوائنٹ میں پوزیشن میں چینجز آ جاتی ہیں مسلز جو ہے وہ آرریڈی سپاسٹک ہوتے ہیں وہ اور سپاسٹک ہو جاتے ہیں کانٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں سٹرکچرل کانٹریکشنز آ جاتی ہیں اور پرمنٹ ڈاویو سٹنگ میں آ جاتے ہیں وہ پالتی مار کے نہیں بیٹھ سکتے تو اس لیے جو ہے سیرول پالسی کے جو بچے ہیں سپیشلی پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو جو ہے بجائے ڈاویو سٹنگ میں بیٹھنے کے ان کو بتائیں کہ آپ نے ڈاویو سٹنگ اس طرح نہیں بیٹھنا آپ نے جس طرح ہمیں آپ کو بتایا ہوا اس طرح بیٹھنا ہے اور جب اس طرح بیٹھنے کی کوشش کریں تو ان کا اک اپ کریں ان کو تعلیاں بجائیں ان کو جو ہے کچھ موٹیویشن کی طرف لے جائیں ان کو کچھ انام دیں اور ہر بار ان کو جو ہے یہ ذہن میں بیٹھاتے رہیں کہ انہوں نے ڈاویو سٹنگ میں نہیں بیٹھنا جس کی وجہ سے جو ہے ان کی ٹانگیں اور یہ جو گروائنز ہیں یہ کھلتے جائیں گے اور ہپ جو ہے وہ نارمل پوزیشن میں رہیں گے تو ڈاویو سٹنگ جو ہے سیرول پالسی کے پیشنس کے لیے جو ہے وہ نہیں ٹھیک اور سیرول پالسی کے پیشنس کی جن کی ٹریٹمنٹ نہیں چل رہی ہوتی تو ان کو بیٹھنے میں ڈاویو سٹنگ میں آسانی ہوتی ہے اور ڈاویو سٹنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے ہپ جوائنٹس کے علاوہ اور جو یہاں کے مسجد ہیں ان کے علاوہ ان کے جو بیک کے مسجد ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ ایک سٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کروس کر کے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے اسی سائٹ کی چیز اسی ہاتھ سے اٹھائیں گے اور ان کی بیک میں جو ہے کوارڈینیشن اور مومنٹ اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہوگی جس طرح کے ایک نارون بچے میں ڈیولپ ہوگی ہے جبکہ وہ پالتی مار کے بیٹھیں گے تو ان کی بیک پہ زیادہ سٹریس آئے گا اور بیک کے مسجد جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گے اور جب آپ ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے یا ٹریٹمنٹ کو دران ان کی ٹریٹمنٹ چلے گی کھڑے ہونے کی اور چلنے کی تو وہ اپنی بیک کو جو ہے سٹیبل رکھ سکیں گے تو ڈیولیو سٹنگ جو ہے وہ کی پوائنٹ ہے کہ آپ نے ان سے سیربل پارسی کی پیشنز کو ڈیولیو سٹنگ سے منع کریں گے انکریج کریں گے کہ وہ جو ہے اس پوزیشن میں بیٹھیں ٹھیک ہے سیربل پارسی کے علاوہ بھی بچے جو ہے ڈیولیو سٹنگ میں جب بیٹھیں گے تو ان کے ہپ جوائنٹس میں ان ڈیسیبلیٹی آئے گی اور جو ہے بیک کے مسلس ڈیولیپ بھی ہوں گے بہت بہت شکریہ دے